شیٹی یار مجھے لگا آج اس چھتری کی مدف سے میں اڑتے اڑتے انڈیا پہنچ جاؤں گا پھر سے کوشش کرتا ہوں یار جمالے جی کمالے میرے سپیڑ کو بھوک لگی ہے یار بھوک تو مجھے بھی بہت لگی ہے تیرے پاس کوئی پیسے ویسے ہیں پہلے کبھی ہوتے ہیں میرے پاس پیسے ارے یار تو بھی غریب تیرا پورا خاندان بھی غریب اچھا ہم لوگ غریب تُو جیسے مغلیا خاندان سے ہے اچھا یار تُو ٹینشن مطلے آگے جلتے ہیں کئی کھانے کا جگہ لگ جائے گا جی بھائی کب سے دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہوں کہاں مار گیا تھا تُو اور یہ کیا ڈراما بنایا ہوئے بھو بڑے بھائی اس چھتری کی مدف سے اڑنے کی کوشش کر رہا تھا بند کرو یہ پاگل پن اور میری بات سنو یہ پکڑو میں ہوتل سے کھانا لائیا ہوں میرے دو بہت خاص مہمان آ رہے ہیں اگر وہ آ جائیں تو ان کو یہ کھانا کھلا دینا میں ایک ضروری کام کر کے آتا ہوں جمالے سنا تُو نے دو مہمانوں کے لیے کھانا ٹھیک ہے میں ان کو یہ کھانا کھلا دوں گا اچھے سے بٹھا کے کھانا کھلانا ان کو اور خوب عزت کرنا میں تب تک آ جاتا ہوں ٹھیک ہے بھائی کاش مہمان ہم ہوتے ہم ہوتے کیا ہم ہی تو ہیں سنجھ گیا چلو دروازہ تو کھلا ہے دروازہ نہیں کھلا ہماری قسمت کھلی ہے چلو تیرے ساتھ میں ایک دن ہواوں میں اڑوں گا والیکم سلام آپ لوگ وہ بڑے بھائی کے مہمان ہیں نا ہاں جی ہاں جی صحیح پچھانا آپ نے بھائی نے کہا تھا خاص مہمان آئیں گے یہ تو شکل سے ہی چور چکے لگتے ہیں آپ لوگ بیٹھے نا آپ لوگ بیٹھے میں کھانا لاتا ہوں تھوڑا جلدی لانا اکیلا بندہ کہاں کہاں جائے پہلے جا کے سالن دے آتا ہوں پھر روٹی دینے جاؤں گا یہ ہے لینجی روٹی نہیں ہے اس کے ساتھ روٹی لاتا ہوں مچھلی ہے مچھلی مچھلی ہے پر اصلی ہے اصلی جلدی سے روٹی دیاتا ہوں مہمان ویٹ کر رہے ہیں مزا آ گیا یہ لینجی روٹی یہ تو کوئی صدیوں سے بھوکے لگتے ہیں روٹی آنے سے پہلے ہی سارا سالن کھا گئے یلو روٹی روٹی آ گی تھوڑی سی لیٹ ہوگی سالن ختم ہو گیا سالن اور لا دوں اوہ نو لاتا ہوں میں نے آج تک ایسے پکڑ میں مان نہیں دیکھے اور بھائی کہتا ہے خاص میں مان ہے یلو جی سالن سالن پھر لیٹ ہو گیا روٹی ختم ہوگی مجھے پتا تھا میرے آنے تک روٹی بھی ختم ہوگی روٹی میں ساتھ لائیا ہوں یہ لو کھاؤ اوہ سمیدار ہو تم پانی لاتا ہوں میں نے کہا تھا نا کھانے کا کونے کو جگاہ لگ جائے گا اب جلدی کاری یہ نہ ہو اس کے اس لئے مہمان آ جائیں ہاں ہاں مدہ آ گیا لین جی پانی پیئے ہیں کھانے کے پاس ہم پانی نہیں پیتے بس اب ہمیں اجادت دیں ہم نے جانا ہے رکو ایسے تو نہیں جانے دوں گا میں آپ کو آپ بھائی کے خاص مہمان ہیں بھائی کے آنے تک یہیں بیٹھو اوہ ناو اچھا اچھا ہم یہیں پی ہیں ہم نے کھانا تھوڑا سا زیادہ کھا لیا ہے تھوڑا سا چل پھر دیں تو کس نے کہا تھا اتنا ٹھوس کے کھاؤ ٹھیک ہے تم لوگ واق کر لو میں یہیں بیٹھا ہوں جلدی چلو کہیں اس کا بھائی نہ آجائے اوہ ناو تم لوگ کون ہو اور یہاں پہ کیا کر رہے ہو ہم ہم بھیکاری ہیں بھیک مانگنے آئے تھے بھیکاری چھوٹے ان بھیکاریوں کو کچھ دیا ہے اور جلدی سے کھانا لگا یہ آگے میرے مہمان آپ کے مہمان وہ ہیں تو پھر یہ دونوں کون ہیں بھیکاری اوہ بھائی میں نے ان کو مہمان زمج کے سارا کھانا کھلا دیا کیوں رہے